امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کل جب امن کا ماہدہ ہو جائے گا افغانستان کی پوری صورتحال پلکل بدل جائے گی اور اس کا بہت بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا پاکستان کی مغرب میں ایران اور شمال مغرب میں افغانستان سے جڑی دونوں سردیں یک مشت نسبتاً بہت محفوظ ہو جائیں گی اس صورتحال سے بہت صورتحال بدل جائے گی جو اس سے پہلے ہوتی تھی بھارتی خفیہ ایجنسی رو افغانستان کی اینڈی ایس کا پاکستان میں بد امنی پھیلانے کا گٹ جوٹ ٹوٹے گا کیونکہ اب افغان حکومت اس انداز سے بھارت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سرپرستی افغانستان میں نہیں کر پائے گی اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے جو بھارت کیا وہاں پہ انٹیلیجنس نیٹورک کاب کرتا ہے جو کلمشن یادف کی بات دیکھنے میں آیا تھا پھر ایران کے بڑے کلوز تعلقات تھے بھارت کے اور بھارت کے ساتھ اور پھر گوادر کا ہمپلہ چاب ہارپورٹ جو برانی کی بات تھی اس میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے امریکی پابندیوں کی وجہ سے اور پھر اب یہ کرونا کی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے ایران اور بھارت کے درمیان اب اس انداز کے مسائلی تعلقات نہیں رہے امریکی پابندیوں کی وجہ سے جیسے پہلے تھے اسی لیے چاب ہارپورٹ پر کام بہت کم ہو گیا ہے اور اس انداز سے بھارت اور ایران کے درمیان روابط اس انٹینسٹی کے اس گرم جوشی کے نہیں رہے جو کہ اس سے پہلے تھے اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان کا سب سے اہم معاملہ جو اس کو تھریٹ ہے وہ کابل کی جانب سے تھا کیونکہ وہاں پہ کابل کے سفارت خانے کے علاوہ بھارت کی مزار شریف، حیرات، قندہار، جلال آباد میں بھارت کے اقتصادی سفارت خانے وہ بینا طور پر جاسوسی کرتے تھے اور صرف ان کا ٹارگٹ پاکستان ہوتا تھا بھارتی خوفیہ ایجنسی روہ کی گرفتار جاسوس سے کلمشن یادف نے اطراف کیا تھا کہ وہ ایران کی سرزمین کو پاکستان میں تقریبی مخاصد کیلئے استعمال کرنا تھا اور افغانستان کی خوفیہ ایجنسی انڈی ایس کے سینر اہلکاروں سے براہ رابطے میں تھا بہت بڑی سرمایہ کاری تھی بھارت کی افغانستان میں اور یقیناً اس کے بڑا انٹرس تھا ایران میں بھی بھارت کی ایران اور افغانستان میں کثیر سرمایہ کاری کی قلیدی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کی پاکستان سے سردے ملتی ہیں مئی دوہزار سولہ میں بھارتی وزیراعظم مودی، افغان صدر اشرف غنی نے تہران میں صدر حسن روحانی کے ساتھ چابہار بندرگاہ کے سہ فریقی کوریڈور منصوبے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت بھارت نے چابہار پورٹ پر پچاس کروڑ ڈالر اور ایران ریلوے نظام کے لیے تیس ارب بھارتی روپے خرچ کیے دوسری جانب بھارت ایران سے خام تیل خریدنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے صدر اوبامہ کے دور تک امریکہ نے بھارت کو ایران سے تیل خریدنے اور چابہار کی تعمیر پر استثناء دے رکھا تھا لیکن صدر ڈالر ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں لگانے کے بعد بھارت کو متنبع کیا تھا کہ وہ نومبر 2019 تک ایران سے تیل کی درامدات مکمل طور پر ختم کر دے جس کے بعد بھارت اور ایران کی تجارت میں اسی فیصد کمی آ چکی ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اغوانستان کی تعمیر نو میں پیسہ لگانے والی ایشائی ممالک میں بھارت سب سے آگے رہا ہے افغان پارلیمنٹ کی امارت بھارت کی مالی بدت سے بنائی گئی تھی اس امارت کے ایک بلوک کا نام بھارتی سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کے نام پر ہے حیرات میں سلمہ ڈیم جسے فرینڈشپ ڈیم بھی کہا جاتا ہے یہ تیس کور ڈالرز کی بھارتی انداز سے بنایا گیا تھا اس ڈیم پر ایک ہزار سے زائد بھارتی انجینئرز نے کام کیا تھا بھارت نے ہی کندھار میں افغان نیشنل ایگریکلچر سائنس ان ٹکنالوجی یونیورسٹی قائم کی اور کابل سمیت افغانستان کے شہروں میں سفر کو آسان بنانے کے لیے ایک ہزار بسے فرہام کی اس انتہائی اہم پیشرفت پر بات کرتے ہیں ہماری خطے کی اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں خارجہ امور کے بہت ہی مستلت ماہر ہے سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمن ہے جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب بہت بڑی پیشرفت ہو رہی ہے کل جو امریکہ طالبان مذاکرات کے بعد ایک ماہدہ پر دستخط ہو رہے ہیں یہ پوری جیو پولیٹکس پوری خطے کی بہت بڑی تبدیلی دیکھنے جا رہی ہے پاکستان اس کو نیٹ فائدہ ہوگا خیال یہی ہے اسلام علیکم جی کمران صاحب اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا اسلام علیکم اور واقعی یہ بہت کل جو ہے میں سمجھا ہوں مبارک دن بھی ہے اور بڑا اہم دن بھی ہے اور بہت مصفت بھی ہے افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے خطے کے لیے بلکہ میں سمجھا ہوں کہ نائن الیون کے بعد اس خطے میں اس سب سے اہم واقعہ ہوا ہے جب امریکہ نے جنگ شروع کی تھی اور پاکستان نے بھی نائنٹین سیمٹی ون کے بعد امریکہ کے لیے سب سے بڑا فیور کیا ہے سٹریٹیجک جب آپ نے اوپننگ ٹو چائنہ کی تھی اور امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا ہملنگ ایکسپیرینس ہے سپر پاور کے لیے کہ ویتنام اراک کے بعد اب افغانستان کسی جنگ ہے جو لینڈ وار ہے ایشیا میں امریکہ نے دیکھ لیا کہ افغانستان بھی ان کے لیے قبرستان ثابت ہوا جیسے روس اور اور مشاہد صاحب اب جب یہ انفلونس ختم ہوگا افغان حکومت کا کوئی وجود اس طرح سے نظر نہیں آرہا تالبان سسٹم کا حصہ ہوں گے تو یہ جو ایسٹ جو انٹیلیجنس ایسٹس راو نے پورے افغانستان میں پھیلائے تھے اور پاکستان کی ایک پوری سرد جو تھی وہ غیر محفوظ ہو گئی تھی یہاں پر اب ہم سب سے بڑی انشاءاللہ بہتری دیکھیں گے جی بالکل یہ بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہے تو اندوستان نے تو افغانستان کے سرزمین کو استعمال کیلئے پاکستان کے خلاف ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے خاص طور پیپل اوچستان فاتا اور سی پیک اور ان کا وہ بیس تھا اور جو افغان انٹیلیجنس تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹی ایسو راو کی ایکسینشن سمجھ لینا ہاں ان کی افغان ونگ تھی اور اس کے طریقے وہ دہشت غیر دو بلکہ ہمارے جتنے بھی تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے اس کو پناہ بھی انہوں نے دی اس کو پشت بنائی بھی انہوں نے کی تو ہندوستان کے لیے بہت بڑا تجھکا ہے اور میں سمجھتا ہی دوسرا تجھکا ہے اس افتے کمکہ سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی جب پاکستان کی تعریف کی ہندوستان جا کے اور کیونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان کے اس دیل کے لیے تو وہ بھی ان کو تجھکا لگا اور کشمیر کا لفظ جو سننا نہیں چاہتے تھے وہ صدر ٹرمپ نے بھی سنا دیا تو مجموعی طور پر ہندوستان دفاعی پوزیٹر پر آیا ہے اور پاکستان کی پوزیشن علاقے میں بہت مضبوط ہوئی ہے ایک اور چیز جو بائی ڈیفولٹ ہوئی ہے اوویسلی ایران اس کو ڈینائے کرتا ہے لیکن بہرحال ایران اور انڈیا تعلقات بے پناہ تھے اور پھر یہ کہ ہمارے پاس یہ کلویشن یادف کا واقعہ ہوا اور پھر خاص طور پچا بہار کے حوالے سے یہ ٹرائلوجی تھی جو کہ افغان ایران اور ہم نے بھارت کی دیکھی تھی اب سینکشنز کی وجہ سے امریکن سینکشنز کی وجہ سے امریکہ کے پابندیوں کی وجہ سے اب ایران اور بھارت میں تجارت بہت کم ہو گئی ہے وہ وامت ختم ہو گئی ہے اور بظاہر ہے کہ اب بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایران میں کوئی انویسمنٹ کر سکے تو اس لحاظ سے بھی یہ چیز بھی ہماری نیوٹریلائز ہو گئی ہے دوسرے بورڈر کی طرف سے بھی جی بالکل ایک کوشش کی گئی تھی جو تین چاہ سال سے چل رہی تھی کہ ہندوستان ایران اور افغانستان کا ایک الائنس بنے جس کا حضف پاکستان اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان تو بہت خریدار تھا ان کے تیل کا بھی چاہ بھار انہوں نے ناؤنس کیا کہ انہی کا اٹھا بن رہا تھا تو ان کو بڑا دنچکہ پہنچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ایران کی پوزیشن فرصہ نہیں رہی خاص طور پر جب یہ ریسل واقعہ بھی ہوا ہے قاسم سلمانی کا بھی اور ایران پر پابندیاں بڑھ گئی ہیں تو وہ جو ایک الائنس بن رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو مجموعی طور پر افغانستان کے اندر سوٹیویشن ایران ہندوستان تعلقات میں کمی اور امریکہ نے ایک بیلنس تعلق کی کوشش کی ہے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ کیونکہ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ دونوں پاکستان اور ہندوستان ان کے دوست ہیں پہلے تو صرف ہندوستان کہتے تھے اور پاکستان کے بارے میں ان کے کوئی تنقید بھی نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک سٹریٹیجک سپیس مل گئی ہے اگلے ڈیٹھ دو سالوں کیلئے جو ہمیں اچھا موقع ملے گا اپنے جو کور خارجی امور کے مفادات اور مقابست ہیں کشمیر کے حوالے سے دوسرے ایشیوز کے حوالے سے اس کو آگے لے کے بڑھائیں انشاءاللہ بہت بہت شکلے جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہے